اسلام علیکم آج میں سوپر ڈیلیشیز سوپر ہیلڈی کڑی پتہ کی امیزنگ چٹنی بناؤں گی کڑی پتہ میں چھپے قیمتی طبی راز جان کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ کڑی پتہ کی چٹنی 99% فائدہ والی چٹنی ہے اور کڑی پتہ میں بہت ساری طبی خصوصیات پائی جاتی ہیں اکثر لوگ سست ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھوڑا سا بھی کام کرے تو تھک جاتے ہیں اور جسم میں انرجی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک تم سست اور تھکے تھکے نظر آتے ہیں تو اگر آپ یہ کڑی پتہ کی چٹنی بنا کر کھا لیں اور ہڈیوں میں جو کمزوری ہے جوڑوں کا درز ہے جوڑوں میں سوزش ہے انشاءاللہ یہ چٹنی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تمام بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اس چٹنی کو آپ بھی بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ چٹنی کتنی سو بیماریوں سے بچاتی ہے اگر یہ میری امیزنگ سی چٹنی کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک شیٹ ضرور کیجئے گا آج میں ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ والی چٹنی کو بنانے کے لیے اس میں ہم جو سب سے پہلے چیز استعمال کریں گے وہ ہیں نارگل یہ ہم تین چمیٹ نارگل ڈال دیں گے اور نارگل کو ہم نے اس طرح باریک کٹنگ کر لیا ہے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے نارگل کی استعمال سے ہائیپ ریڈ پریشر کبز باوسیر اور کسٹرول اور چہرے پر جوریاں اور کسی قسم کی دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم اس میں نارگل کا استعمال کر رہے ہیں اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا ہرے دنیا کے بغیر کوئی ریسپی بھی مکمل نہیں ہوتی ہرے دنیا کو ہم ڈڈیوں کے ساتھ ہی ڈال دیں گے آپ ہرے دنیا کو بہت اچھی طریقے سے دولیجئے گا کیونکہ ہرے دنیا میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اب ہم اس میں بہت خاص اور اہم چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اگر آپ کو کڑی پتہ اور اس کے فائدہ کے اور اس کے استعمال کا پتہ چلے تو کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جاننے کی ضرورت پڑے گی اکثر ہمارے گھر میں کچن میں کڑی پتہ تو موجود ہوتا ہے ہم ہر چیز کو تڑکہ لگانے کے لیے کڑی پتے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں گھر میں ایک پلانٹ یعنی ایک پودہ کڑی پتے کا لازمی لگانا چاہیے کڑی پتے کو بھی آپ اچھے طریقے سے دو کر ڈالیے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچیں ہم لیں گے چار سے پانچ عدد اگر زیادہ تیکی والے مرچیں ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پدینے کی پتے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار جوے لیسن کے جن لوگوں کو بریڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ لیسن کا استعمال لازمی کیا کریں چاہے وہ چٹنی بنا کر ہو یا چاہے آپ کسی کعوہ وغیرہ میں ڈال کر پی لیں لیسن بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اب ہم اس میں جو چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے لیمن یہاں ہم ایک عدد لیمن لیں گے اب ہم چٹنی میں لیمن کا استعمال کریں گے لیمن کی وجہ سے ہمارا وزن کام ہو جاتا ہے اور جسم میں فالتو چربی پگل جاتی ہے تو ہمیں چٹنی وغیرہ میں لازمی لیمن کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ لیمن ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم ہس میں ضرورت ہس بھی ذائقہ ایڈ کریں گے آدھا چمچ کی قریب ہم اس میں سوکا دھنیا ایڈ کریں گے ثابت اب ہم اس میں آدھا چمچ کی قریب کالی میرچ ایڈ کریں گے ہوتو یا ریسٹورین میں جو بھی چٹنی بنائی جاتی ہے اس میں کالی میرچ کا لازمی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دھئی پہلے ہم تھوڑا سا دھئی شامل کریں گے اور بعد میں ہم باقی کا دھئی بھی شامل کریں گے اب ہم اچھے طریقے سے برینڈ کریں گے اور کڑی پتہ میں بہت ساری طبی خصوصیات پائی جاتی ہیں آپ اس چٹنی کو بنا کر کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چٹنی کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے اب ہم چٹنی کو باغل میں ڈال دیں گے اور بہت ہی امیزنگ ساتھ تڑکہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے دو چمچ آئل لیا ہے آدھا ٹی سپون ہم سوف لیں گے آدھا ٹی سپون کلونجی اب ہم اس میں چار سے پانچ گول میرچ ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو ہم بلکل ہلکا سا فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایک چھوٹا پیاز شامل کر دیں گے جو ہم یہ آج تڑکہ بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار جی چٹنی کا مزہ دوبالہ کر دے گا پیاز کو ہم ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پیاز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ ہم یہ کڑی پتہ کی چٹنی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ ہم چند ایک پتے کڑی پتہ کے ڈال دیں گے یہ ہم بلکل لاس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم گرم گرم تڑکہ چٹنی کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی تیزتی امیزنگ چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس چٹنی کو آپ بھی بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں یہ چٹنی کتنی سو بیماروں سے بچاتی ہے اگر یہ میری آج کی چٹنی کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میں اسی طرح امیزنگ اور ٹیسٹی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تینکس فار وائچنگ اللہ حافظ